تو اس مووی کے سٹارٹنگ سین میں ہم آلموسٹ دس سال کے چھوٹی سی پیاری سی بچی کو دیکھتے ہیں اس بچی کا نام سوفی تھا جو کہ ایک آزائلہ میں رہتی تھی کیونکہ اس کے پیرنٹس کے ڈیتھ ہو گئی تھی سوفی کو نید نہ آنے کی بیماری تھی اسی لئے وہ پوری رات جا کر گزارتی تھی اور آزائلہ میں ہی پھرتی رہتی تھی کیونکہ اسے پوری رات ہی نید نہیں آتی تھی اور ہر بچے کی طرح اس کا بھی ایک ڈر تھا کہ ایک بابا جی ہیں جو کہ رات کے اندھیرے میں آتے ہیں اور بچیوں کو اٹھا کر لی جاتے ہیں اور پھر وہ ان بچیوں کو مار کر کھا لیتے ہیں ایک رات جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو ونڈو کے پاس سے اسے بلی کی آواز سنائی دیتی ہے اب کیونکہ اسے نید نہیں آ رہی تھی اسی لئے وہ اسے دیکھنے کے لئے باہر جاتی ہے وہ جب بالکنی میں ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کچھ بلیوں نے ڈسٹ بین کو گرا دیا ہے پھر سڈن وہ دیکھتی ہے کہ بلڈنگ کے بیٹ سے ایک جینٹ کا ہاتھ ڈسٹ بین کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہے اس کے بعد بلڈنگ کے پیچھے سے کافی بڑا جینٹ باہر آتا ہے سوفی اس جینٹ کو دیکھ چکی تھی اور وہ بھی سوفی کو دیکھ چکا تھا اسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے اور جلدی سے اپنے بستر پر چلی جاتی ہے لیکن وہ جینٹ ونڈو سے ہاتھ اندر ڈال کر سوفی کو اٹھا لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جینٹ انسانوں کے سامنے نہیں آتا تھا اور جب اس کے راستے میں کوئی بھی انسان آتا تھا تو وہ کسی نہ کسی طرح خود کو چھپا لیتا تھا اور پھر سب کی نظروں سے بچتے ہوئے شہر سے نکل جاتا ہے پھر وہ سوفی کو بھی اپنے ساتھ لے کر ایک دوسری دنیا میں آ جاتا ہے اور یہ دنیا تھی جینٹ کی دنیا یعنی یہاں پر صرف جینٹ ہی رہا کرتے تھے سوفی دیکھتی ہے کہ یہ تو ایک کافی بڑا گھر ہے اور وہاں پر ہر ایک چیز جینٹ کی طرح ہی بڑی تھی سوفی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے جس پر وہ جینٹ کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اسی لئے تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی یہ سن کر وہ ڈر جاتی ہے وہ نورٹس کرتی ہے کہ یہ ایک بڑھا جینٹ ہے وہ جینٹ سوفی کو ایک کین پر رکھ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے کہ مجھ سے وہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہی ہے سوفی سمجھ رہی تھی کہ یہ جینٹ مجھے ہی کھانے والا ہے وہ وہاں پر اور بھی جینٹ کی ہسنے کی آوازوں کو نورٹس کرتی ہے اسی لئے وہ اس بڑھے جینٹ سے پوچھتی ہے کہ کیا یہاں پر اور بھی جینٹ ہیں جس پر وہ بڑھا جینٹ کہتا ہے کہ جی ہاں یہاں پر اور بھی جینٹ ہیں اور وہ سارے جینٹ کینیبل ہیں یعنی وہ انسانوں کو کچھائی کھا لیتے ہیں کیونکہ انہیں کسی بھی انسان پر ترس نہیں آتا اور جو بھی ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ اس انسان کو نگل جاتے ہیں یہ سن کر سوفی اور بھی زیادہ ڈر جاتی ہے اسی لئے وہ بڑھے جینٹ سے کہتی ہے تو کیا آپ بھی مجھے کھا لیں گے جس پر وہ بڑھا جینٹ کہتا ہے کہ نہیں میں انسانوں کو نہیں کھاتا کیونکہ میں ایک ویجیٹیرین جینٹ ہوں نہ کہ کینیبل اور یہ بڑھا جینٹ صرف ایک ویجیٹیبل ہی کھاتا ہے جو کہ ٹیسٹ میں بلکل بھی اچھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسانوں کو کھانا نہیں چاہتا اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھا اور رحم دل جینٹ ہے وہ اس بڑھے جینٹ سے پوچھتی ہے کہ اگر آپ انسانوں کو نہیں کھاتے تو پھر آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں جس پر وہ بڑھا جینٹ کہتا ہے کیونکہ تم نے مجھے دیکھ چو لیا تھا اور تم میرے بارے میں وہاں پر کسی کو بتا دیتی جس سے میری جان خطرے میں پڑ سکتی تھی جس سے انسانوں کو ہمارا پتا چل جاتا اور وہ یہاں پر آ جاتے اور باقی جینٹس کو بھی مار ڈالتے اور یہی وجہ ہے کہ مجھے تمہیں یہاں پر لانا پڑا اور اب تم اپنی ساری زندگی یہاں پر میرے ساتھ ہی گزاروگی جس پر سوفی کہتی ہے کہ نہیں میں تو یہاں سے بھاگ جاؤں گی جس پر وہ بڑھا جینٹ کہتا ہے کہ نہیں تم یہاں سے نکلنے کے بھی گلتی مت کرنا ورنہ باہر بیٹھے جینٹس کو تم پر درست نہیں آئے گا یہ کہہ کر وہ بڑھا جینٹ سوفی کو ایک بورٹ پر رکھ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم تھوڑی دیر رست کر لو لیکن سوفی کو تو نید ہی نہیں آتی تھی پھر وہ دیکھتی ہے کہ وہ جینٹ اپنی بیک سے بڑی بڑی بوتلیں نکل رہا ہے ان بوتلز میں کوئی چیز تھی جو کہ چمک رہی تھی پھر وہ جینٹ سے پوچھتی ہے کہ آخرین بوتلز میں کیا ہے جس پر وہ جینٹ کہتا ہے کہ اس میں ڈریمز ہیں یعنی خواب جس پر وہ کہتی ہے کہ اچھا پھر تو یہ میرے کسی کام کے نہیں ہے کیونکہ مجھے تو ڈریمز آتے ہی نہیں ہیں اور مجھے ڈریم آئیں گے بھی کیسے کیونکہ مجھے تو نید ہی نہیں آتی پھر وہ جینٹ وہ والی بک پڑھنے لگتا ہے جو کہ سوفی کے پاس تھی اس بک میں بہت ساری کہانیاں لکھی ہوئی تھی بڑا جینٹ ان کہانیوں کو پڑھنے لگتا ہے جس پر سوفی کو نید آ جاتی ہے جس کے بعد وہ بڑا جینٹ ایک بوتل لیتا ہے اور اس میں سے ایک ڈریم باہر نکالتا ہے اتنی دیر میں سوفی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہ بڑا جینٹ ابھی سو رہا ہے اسی لئے وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اس گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی اسے ایک کافی بڑا جینٹ پکڑ لیتا ہے اور یہ سچ میں اس بڑے جینٹ کی نسبت کافی بڑا جینٹ تھا سوفی اس جینٹ سے کہتی ہے کہ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو لیکن وہ جینٹ سوفی کی ایک بھی نہیں سنتا اور وہ اسے نکل جاتا ہے اس کے فوراں بعد سوفی کی آنکھ کھل جاتی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ سوفی ایک ڈریم دیکھ رہی تھی جاگنے کے بعد وقت بڑے جینٹ سے پوچھتی ہے کہ مجھے پتا ہے یہ آپ نے کیا ہے نا کیونکہ نہ تو مجھے نید آتی ہے اور نہ ہی مجھے ڈریمز آتے ہیں لیکن آپ نے یہ جو مجھے ڈریمز دکھایا ہے یہ تو بہت ڈرانگ نہ تھا جس پر وہ جینٹ کہتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا پڑا اور میں نے ایسا اسی لیے کیا ہے تاکہ میں تمہیں یہ بتا سکوں کہ باہر تمہارے لیے کتنا خطرہ ہے اسی وجہ سے تمہارے لیے بیٹر ہوگا کہ تم یہیں پر ہی رہو بڑا جینٹ سوفی کو سمجھاتا ہے کہ یہاں پر جو جینٹس ہیں نا وہ مجھ سے سائز میں کافی زیادہ بڑے ہیں اور میں تو ان جینٹس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں کیونکہ میں ایک چھوٹا سا جینٹ ہوں اور بڑا بھی ہوں ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے بات کر رہے تھے بونے اب یہاں پر سارے جینٹ بڑے جینٹ کو بونا کہتے تھے کیونکہ وہ سائز میں سب سے چھوٹا تھا بڑا جینٹ جواب دیتا ہے کہ نہیں تو میں تو کسی سے بات نہیں کر رہا تھا اسی دوران سوفی بھی کہیں پر چھپ جاتی ہے اس بڑے جینٹ کے ہاتھ پر چھوٹ لگی تھی اسی لیے وہ پٹی کروانے کے لیے بڑے جینٹ کے پاس آیا تھا اب کیونکہ وہ جینٹ کینیبل تھا اسی وجہ سے اسے اس گھر میں سے انسان کی خوشبو آتی ہے اسی لیے وہ وہاں پر پڑی ہر ایک چیز کو دیکھنے لگتا ہے تب ہی سوفی اس سبزی کے اندر چلی جاتی ہے جو کہ وہ بڑا جینٹ کھاتا تھا اور جب وہ جینٹ اس سبزی کو سمیل کرتا ہے تو اسے اس میں سے انسان کی خوشبو آتی ہے آج سے پہلے اس جینٹ نے کبھی بھی یہ سبزی نہیں کھائی تھی لیکن آج اسے اس ویجیٹیبل میں سے اچھی خوشبو آ رہی تھی انسان کی خوشبو آ رہی تھی کیونکہ اس میں سوفی جو تھی اسی لیے وہ جینٹ اسے کھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر وہ بڑا جینٹ کہتا ہے کہ رکو تم یہ نہیں کھا سکتے کیا تم بھول گئے ہو کہ تم ویجیٹیبل نہیں کھاتے جس پر وہ جینٹ کہتا ہے کہ ہاں میں یہ کیسے بھول گیا میں تو سبزیاں کھاتا ہی نہیں ہوں اسی لیے وہ سبزی کو پھینک دیتا ہے اور اس سے سوفی کی جان بچ جاتی ہے اس کے بعد وہ جینٹ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اس بڑے جینٹ کو کہیں پر جانا تھا اور سوفی اسے پوچھتی ہے کہ آپ کہاں پر جا رہے ہیں جس پر وہ جینٹ کہتا ہے کہ میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں وہ پوچھتی ہے کہ کون سا ضروری کام لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا پھر وہ سوفی کے کافی فورس کرنے پر اسے بتا ہی دیتا ہے کہ میں ڈریمز کو پکڑنے جا رہا ہوں پھر سوفی اسے کافی کہتی ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیے لیکن وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتا تھا کیونکہ باہر جو جینٹ سو رہے تھے اگر وہ جاگ گئے اور انہوں نے سوفی کو دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا اسی وجہ سے وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا لیکن سوفی اسے کافی انزسٹ کرتی ہے اسی لئے وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ایگری ہو جاتا ہے اور جب وہ باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارے جینٹ گہری نیند سو رہے ہیں اسی لئے وہ دونوں ان کے بیت سے ہی گزرنا چاہتے تھے لیکن اتنی دیر میں ان سارے جینٹس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بوڑے جینٹ کو پریشان کرنے لگتے ہیں کہ بونے تم کہاں پر جا رہے ہو جس پر وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے کام پر جا رہا ہوں جس پر وہ جینٹس کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم یہاں سے نکل کر باہر جاؤ انسانوں کی دنیا میں جاؤ کیونکہ اگر انسانوں کو ہمارے بارے میں پتا چل گیا تو ہماری جان خطر میں پڑ جائے گی وہ سارے جینٹ بوڑے جینٹ کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور تبھی موقع کا فائدہ اٹھا کر سوفی ایک گاڑی میں چھپ جاتی ہے لیکن تبھی بوڑا جینٹ اسمان کے طرح اشارہ کر کے کہتا ہے کہ وہ دیکھو سب دیکھتے ہیں کہ اسمان پر بادل بنے ہیں اور بارش ہونے والی ہے اصل میں ان سارے جینٹس کو پانی سے ڈر لگتا تھا کیونکہ انہیں وارٹر فوبیا تھا اور تبھی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر بارش بھی آنے لگتی ہے اور وہ سارے جینٹس جا کر چھپ جاتے ہیں تب موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں یعنی کہ بوڑا جینٹ اور سوفی وہاں سے چلے جاتے ہیں وہ لوگ ماؤنٹینز پر چڑنے لگتے ہیں چلتے چلتے وہ بادلوں سے بھی کافی آگے نکل جاتے ہیں سوفی کہتے ہیں کہ یہاں سے دیکھنے پر تو یہ سٹار کافی پیارے لگ رہے ہیں بوڑا جینٹ کہتا ہے کہ میں تو ان کا میوزک بھی سن سکتا ہوں وہ بتاتا ہے کہ میں ایون دنیا کی ہر آواز سن سکتا ہوں میں چونٹیوں کی آواز سن سکتا ہوں کیڑے مکوڑوں کی آواز سن سکتا ہوں اور ایون میں ٹریز کی کہانیاں بھی سن سکتا ہوں میرے کہانی اتنا تیز ہیں کہ دنیا کی ہر آواز کو سن سکتے ہیں یہ سن کر سوفی کہتی ہے کہ مجھے تو یقین نہیں آرہا آپ کی ان باتوں پر تو وہ جائنٹ کہتا ہے کہ یہی سچ ہے بیٹا تمہیں ماننا ہوگا اس کے بعد وہ لوگ ایک لیک کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس کے پاس ایک کافی بڑا اور خوبصورہ ڈری تھا تب بڑا جائنٹ پانی میں کود جاتا ہے اور اس کے ساتھ سوفی بھی کود جاتی ہے دونوں پھر لیک کے دوسرے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ ہوتی ہے ڈریمز کی دنیا کیونکہ ڈریمز اس ٹری سے کتنوں کے طرح گرتے ہیں اور بڑا جائنٹ انہیں پکڑنے کے لیے یہاں پر آتا ہے پھر وہ دونوں مل کر بہت سارے ڈریمز پکڑ لیتے ہیں ان خوابوں میں اچھے اور بورے دونوں ڈریمز تھے ان ڈریمز کو پکڑ کر پھر یہ لوگ واپس جانے لگتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے اب کافی اچھے فرینڈز بن چکے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش تھے بڑا جائنٹ اسے اپنی دکھ بری کہانی بھی سناتا ہے کہ یہاں پر سارے جائنٹ مجھے بونا کہتے ہیں لیکن پھر وہ ایک بار سوچ کر خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے یہاں پر کوئی ایسا بھی ملا تھا جو کہ مجھے بیگ فرینڈلی جائنٹ کہتا تھا یہ سنکر صوفی کہتی ہے کہ آج سے میں بھی تم کو بیگ فرینڈلی جائنٹ جن کے بی ایف جی کہوں گی ڈریمز پکڑنے کے بعد یہ لوگ سیٹی میں گھومتے بھرتے ہیں جہاں پر بچے اپنے اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں اور بیگ فرینڈلی جائنٹ یعنی کے بی ایف جی انہیں نیند میں بہت اچھے اچھے ڈریمز دیتا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے ڈریمز میں خوشیاں مل سکیں یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ بی ایف جی ایک بہت ہی اچھے دل کا جائنٹ ہے جو کہ ڈریمز کی دنیا سے ڈریمز لا کر لوگوں کو دیتا ہے تاکہ سوتے ہوئے ہی سہی یہ ان لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں تو لا سکے سوفی پوچھتی ہے کہ ڈریمز کے بارے میں آپ کو کیا آپ کے پیرنٹس نے بتایا تھا جس پر وہ جائنٹ یعنی کہ بی ایف جی کہتا ہے کہ جائنٹس کے پیرنٹس نہیں ہوتے پھر وہ بی ایف جی سے اس کی ایج پوچھتی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے بی ایف جی کہتا ہے کہ جتنی عمر اس دنیا کے ہے اتنی ہی میری ہے یعنی جب سے یہ دنیا بنی تھی تب سے یہ جائنٹ بھی بن چکے تھے لیکن یہ دنیا میں ہی انسانوں سے چھپ کر رہتے ہیں دیواروں کے پیچھے پھر وہ دنوں واپس جانے رکھتے ہیں سوفی اچانک پوچھتی ہے کہ میرا بلینکٹ کہاں پر ہے اصل میں سوفی کا بلینکٹ جائنٹس کی دنیا میں ہی رہ گیا تھا اس بات کے وجہ سے بی ایف جی پریشان ہو جاتا ہے اسی لئے وہ سوفی سے کہتے ہیں کہ آپ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا کیونکہ اب تک ان جائنٹس کو پتا چل چکا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی انسان بھی ہے اب یہاں پر بی ایف جی سوفی کو ایک بات بتاتا ہے کہ بہت سالوں پہلے مجھے ایک بچہ ملا تھا اور وہ بھی اتنا ہی پیارا اور انوسنٹ تھا جتنی کہ تم ہو اور تمہاری طرح اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا اسی وجہ سے میں اس بچے کو بھی جائنٹس کی دنیا میں لے گیا اور اسی بچے نے مجھے پڑھنا سکھایا اور یہ جو جائنٹس نے پہن رکھی ہے یہ میرے اسی معصوم چھوٹے سے فرینڈ کی ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بچے کو اس کے دنیا میں واپس لے کر آتا کافی دیر ہو چکی چکی تھی اور میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ جو اس بچے کے ساتھ ہوا ہے میرے اس دوست کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو کیونکہ اب تم بھی تو میری ایک دوست ہی ہونا اسی لئے وہ سوفی کو وہاں پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کو ہی بہتر سمجھتا ہے لیکن سوفی انہیں کافی منع کرتی ہے یہاں رکنے پر اور اس کے ساتھ چلنے کی زد کرتی ہے لیکن وہ جائنٹ اس بار اس کی بات نہیں مانتا تب بی ایف جیو سے ازائلہ میں چھوڑ کر وہاں سے جانے لگتا ہے اب کیونکہ سوفی وہاں پر رکنا نہیں چاہتی تھی اسی لئے وہ بالکنی سے کوچ جاتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ بی ایف جیو سے بچا لیں گے اور ہوتا بھی ایسا ہے بی ایف جیو سے بچا لیتا ہے تو اسی لئے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سوفی کی بات ماننے ہی پڑتی ہے اسی وجہ سے وہ اسے جائنٹس کی دنیا میں دوبارہ سے لے آتا ہے جہاں پر باقی جائنٹ پہلے ہی ان لوگوں کے لئے ویٹ کر رہے تھے کیونکہ سارے جائنٹس جان چکے تھے کہ بڑے جائنٹ کے پاس کوئی انسان ہے اسی لئے سارے جائنٹ اب جاننا چاہتے تھے کہ وہ انسان کون ہے کہاں پر ہے اسی لئے وہ بلینکٹ کی خوشبو کی مدد سے بی ایف جی کے گھر کو چیک کرتے ہیں اور سارے سمان کی توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں لیکن بی ایف جی اس بلینکٹ کو جلا دیتا ہے کہ جس بلینکٹ میں سوفی کی خوشبو تھی پھر وہ ان سارے جائنٹس کو اپنے گھر سے جانے کے لئے کہتا ہے سوفی وہاں دیوار پر لگی ایک پکچر کو دیکھتی ہے جو کہ یہ پرنسز کی پکچر تھی اس پکچر کو دیکھ کر سوفی کو ایک ایڈیا آتا ہے اور وہ بی ایف جی کو کہتی ہے کہ آپ پرنسز کے لئے ایک ڈریم بنائیں اور اس ڈریم میں آپ یہ بتانا کہ جائنٹس کی ایک دنیا پائی جاتے ہیں اسی دنیا میں اور وہ سارے جائنٹس اتنے زیادہ خطرناک ہیں کہ بچوں کو مار کر کھا لیتے ہیں اور اسی ڈریم میں آپ ہم دونوں کو بھی شامل کر لینا تاکہ جب ہم لوگ پرنسز کے سامنے جائیں تو وہ ہمیں پہچان لیں یہ سن کر بی ایف جی ایسا ہی کرتا ہے اور وہ جائنٹس کے دنیا میں رہنے والے سارے جائنٹس کا ایک ڈریم بناتا ہے اور وہ اس ڈریم میں خود کو اور سوفی کو بھی ڈال دیتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ سیٹی کے بہت سارے مسنگ بچوں کو بھی ڈال دیتا ہے اور پھر وہ اس ڈریم کو لے کر پرنسز کے محل کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ پرنسز کی نیند میں وہ ڈریم ڈال دیتے ہیں اور پرنسز وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے جو کہ یہ پرنسز کو دکھانا چاہتے تھے پرنسز کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ڈرامنا ڈریم تھا جس میں جائنٹ بچوں کو کھا رہے تھے پرنسز اس ڈریم کے بارے میں اپنی کیئر ٹیکر کو بھی بتاتی ہے جس پر وہ کیئر ٹیکر کہتی ہے کہ آپ فکر مت کیجئے یہ جسٹ آپ کا ایک ڈرامنا ڈریم تھا لیکن جب وہ نیوز پیپر پڑتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ تو بہت عجیب بات ہو گئی کیونکہ کل رات بہت سارے بچے میسنگ ہو گئے تھے اپنے اپنے گھروں سے اور یہ سن ویسا ہی ہوا ہے جیسا آپ نے ڈریم دیکھا ہے تب ہی پرنسز کہتی ہے کہ پردے ہٹاؤ اور پردے ہٹاتے ہی ونڈو پر سوفی کھڑی ہوئی تھی اصل میں یہ چیز بھی انہوں نے ڈریم میں ڈال دی تھی اور اس میں بی ایف جی کو بھی ڈال دیا تھا تب سوفی انہیں بی ایف جی کے بارے میں بتاتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ پرنسز سے پرامس بھی لیتی ہے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ بی ایف جی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی تب بی ایف جی پرنسز کے سامنے آتا ہے اور تمیز سے ان کے سامنے جھک جاتا ہے تب پرنسز بھی اپنے پرامس کو پورا کرتی ہے اچھا یہاں پر جینٹ سکینہ ایک فنی بات بھی تھی کہ وہ کسی بھی ورلڈ کو ٹھیک سے نہیں بولتے تھے اسی لئے وہ مہرانی کو مرجانی کہتا تھا بی ایف جی انسان کو انسانڈ کہتا تھا اور ایسے ہی الٹے سیدھے لفظ بولتے تھے اس کے بعد پرنسز ان کا اچھے سے ویلکم کرتی ہے اور انہیں ایک کافی اچھی دعوت دیتی ہے پھر یہ لوگ ساری بات پرنسز کو بتا دیتے ہیں کہ جینٹس کی دنیا میں نو بڑے بڑے جینٹس ایسے ہیں جو کہ انسانوں اور بچوں کو پکڑ کر کھا لیتے ہیں اسی لئے پرنسز ان کے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اپنے ایک پوری آرمی تیار کر لیتی ہے جو کہ بی ایف جی کی مدد سے اپنے ہیلیکپٹرز میں بیٹھ کر جینٹس کی دنیا کے لیے نکل جاتے ہیں اب انہوں نے یہاں پر ایک پرابر پلان بنایا ہوا تھا اسی لئے وہ پلان کے مطابق ایک جگہ پر رک جاتے ہیں کیونکہ یہ پوری تیاری کے ساتھ ان پر اٹیک کرنے کے لیے آئے تھے پلان یہ تھا کہ بی ایف جی ایک ڈریم بنائیں گے اور اس ڈریم میں بی ایف جی ان جینٹس کے لیے شرمندگی اور پشتاوہ ڈالیں گے ان کے برے کاموں کے لیے جو کہ انہوں نے کیے تھے اور بی ایف جی ایسا ڈریم بنا بھی لیتا ہے لیکن جیسے ہی بی ایف جی ان ڈریم کو جینٹس میں ڈالنے کے لیے جاتا ہے تب انہیں یاد آتا ہے کہ ڈریم ڈالنے والی چیز تو میں پرنسس کے محل میں ہی چھوڑ آیا ہوں اور اس چیز کے بغیر ایسا کرنا رسکی تھا کیونکہ ان جینٹس کے پاس جانا تھا لیکن سوفی ہمت کر کے اس ڈریم والے جار کو اس جگہ پر لے کر چلی جاتی ہے کہ جہاں پر وہ جینٹس سو رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ سوفی اس جار کو توڑ پاتی ان جینٹس کا لیڈر اٹھ جاتا ہے اور وہ جیسے ہی سوفی کو پکڑنے والا ہوتا ہے تو سوفی اس جار کو توڑ دیتی ہے اور یہ ڈریم ان جینٹس کی نیند میں چلے جاتے ہیں جو کہ ابھی سو رہے تھے اور جب وہ جینٹس جاگتے ہیں تو انہیں اپنے برے کام پر شرمندگی ہوتی ہے لیکن جو جینٹس کا لیڈر تھا وہ تو جاگ رہا تھا اسی لئے اسے کوئی بھی پشتاوا اور شرمندگی نہیں ہوتی اور اسی لئے وہ سوفی پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن تب بی ایف جی اس جینٹ کے سامنے آ جاتے ہیں اب کیونکہ بی ایف جی بہت چھوٹے تھے اسی لئے وہ بڑا جینٹ انہیں اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے لیکن جیسے ہی وہ بی ایف جی کو مارنے لگتا ہے تو پرنسیس کی پوری آرمی ہیلیکپٹر کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے تب وہ لوگ سارے جینٹس کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور انہیں سمندر کے بیچ میں ایک آئی لینڈ پر چھوٹ دیا جاتا ہے اب کیونکہ ان کے چاروں طرف پانی تھا اور یہ تو پانی سے ڈرتے تھے اسی لئے وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے تھے اور اسی لئے وہ ہمیشہ کے لئے یہاں پر پھنس چکے ہیں پرنسیس ان جینٹس کے لئے وہاں پر سبزی کے بیچ بھی پھینک دیتی ہے تاکہ یہ جینٹ بیچوں کے مدد سے یہاں پر سبزیاں اگائیں اور سارے جنگی وہ یہ سبزی ہی کھائیں اب کیونکہ ان جینٹس کو یہ سبزی پسند نہیں تھی لیکن اب نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں یہ سبزی کھانی پڑنی تھی اور پوری زندگی اسی آئیلنڈ پر رہ کر ہی سبزی ہی کھانی ہے اس کے بعد ہم سوفی ہیں اس کے بعد ہم سوفی کو دیکھتے ہیں جو کہ اب آزائلم میں نہیں رہتی بلکہ پرنسیس کے محل میں ہی رہتی ہے اور یہاں پر سوفی بہت خوش ہوتی ہے اور وہ جب چاہے بی ایف جی سے بات بھی کر سکتی تھی کیونکہ بی ایف جی نے بتایا تھا کہ وہ اس دنیا کے ساری آوازیں سن سکتے ہیں دوسری طرح بی ایف جی جو کہ اب جینٹس کی دنیا میں بلکل اکیلے رہ گئے ہیں جنہوں نے جینٹس کی دنیا میں اس سبزی کے علاوہ اور بھی بہت ساری ویجی ٹیبلز اگھا لی ہیں اور وہ بھی اپنی لائف میں بہت خوش ہیں سوفی ہر صبح جاگ کر ونڈو پر آتی ہے اور بی ایف جی کو گوڈ مارننگ کہتی ہے جسے بی ایف جی سن لیتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ پیاری سی مووی یہیں پر انڈ ہوتی ہے تینک یو فر واشنگ